اللہ رمانے رہیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں صدف رفی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزشتہ کئی روز سے دو تین دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی حلچل مچی بھی ہے یوٹیوب پر اور سونیا گوپال کے بھی آپ ویلوگز دیکھ رہے ہیں سفینہ کے بارے میں بھی دیکھ رہے ہیں عزمہ تاہر کے بھی دیکھ رہے ہیں آج میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ میں بہت ساری حقائق تک پہنچی ہوں کیونکہ اس وقت تو میں صرف سن پا رہی تھی کہ کیا چل رہا ہے اور مختلف قسم کے نیریٹیو میرے سامنے آ رہے تھے میں حقیقت نہیں جانتی تھی مکمل طور پر اور آج میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ آپ لوگوں کی ملاقات کر رہا ہوں اور ایک طرف کا نظریہ جو ان کی طرف سے سچ ہے وہ میں آپ کے سامنے لاؤں پھر انشاءاللہ دوسری طرف کا نیریٹیو بھی ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سفینہ ویلوگر اسلام علیکم اچھا سفینہ آپ کو تو معلوم ہے آپ ان دنوں کیا فیس کر رہی ہیں آپ سے دھکی چھپی تو کوئی کہانی نہیں ہے کہ دوسری طرف کیا کہانی چل رہی ہے لیکن جو بہت سارے یوٹیوبرز ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں دوسری پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور گوپال کو کہہ رہے ہیں جی انہوں نے معافی مانگ لیے تو پلیز آپ ان کو معاف کر دیں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں اور سوسائیٹی کے لیے کیا آپ میسیج دیں گی وہ تو ایک بات کی بات ہے لیکن ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اصل کہانی ہے کیا وہ مدہ کیا تھا کہ بات یہاں سے یہاں تک پہنچی کہ اس نہیش تک پہنچ گئی کہ ایک ڈیبیٹ بن گئی ہے تو ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیں اپنے الفاظوں میں کہ اصل کہانی کیا تھی اصل کہانی کوئی مطلب یہ کہہ لیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کو جو ہے سامنے آنا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ بتر حال ہونا چاہیے اس کا میں وہ ہی کیوں کیونکہ جو ہے نا وہ ایک جو ہے کہہ لیں سب کے سامنے بہت بڑی سیلیبرٹی بنے ہوئے تھے وہ دونوں اور سب کو بہت پیار محبت کا ریلیشن ہے ان سے زیادہ تو کوئی کرتا ہی نہیں ہے کوئی ہسپرنڈ وائف ایک دوسرے کو محبت لیکن اصل میں جو ایکچوال کہانی کچھ اور ہی تھی جو کہ میرے سامنے آئیں چیزیں میں نے تو جسٹ ایک جو ہے پرموشن کے لیے کانٹیکٹ کیا تھا لیکن وہ پرموشن سے دوستی دوستی سے پھر وہ کچھ اور اور پھر کچھ اور سے وہ کچھ زیادہ ہاتھ پار ہونے لگی نا تو پھر میں نے ان کی وائف سے کانٹیکٹ کیا کہ بھائی ایس آپ کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل ہیں آپ کے ہسپرنڈ مجھے ایسی کمپلین کر رہے ہیں اچھا ایک اور چیز کہ یہاں پہ اس چیز میں بھی بڑا تزاد آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی ان کی بیگم سے ملی ہیں اور بیگم نے ان کو اپروچ کیا کہ کوئی بات نہیں اگر دوسی کی تو آپ یہ بھی وضاحت دیجئے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی صرف ون ٹائم ہوئی تھی اور ان کی وائف کے ساتھ ہوئی ہے اس کے علاوہ میری مطلب اس ٹوپک پہ آپ کی ان سے بات ہوئی تھی جی وہ جو ہے واتس اپ پر ہوئی ہے مات کال پہ ہوئی ہے وہ سب ریکارڈ ہے میرے پاس جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ سب میرے بنا سیل فون میں سب ریکارڈ ہے مطلب کہ آپ کی جو بھی بات چیت ہوئی وہ آپ کی واتس اپ ہوئی اور وائز میسیجز کے تھو اور اس طرح ہوئی لیکن وہ آمنے سامنے فیس تو فیس نہیں ہو جی جی بلکل بھی نہیں چلے یہ بات بھی ایک کلیر ہو گئی اچھا دوسری چیز یہ کہ گپال کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے ہو آپ کے بچے ہیں اور آپ اس طرح کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے کچھ ایسی بات ہوئی جی جی بلکل ہوئی انہوں نے کہا کہ وہ میں سونیا جو ہے نا وہ بچوں میں لگی رہتی ہے مجھ پہ اتنی توجہ نہیں دیتی مطلب مجھے جو چیز مجھے اصل چاہیے نا وہ مجھے مطمئن نہیں کر پاتی اس لئے میں تو چاہوں گا کہ اگر میری شادی بھی ہو جائے نا آپ مطلب ایگری ہیں تو تو میں نے بلکل ہے ایسا قدم میں اٹھاؤں گی کسی کا گھر میں کیوں خراب کروں بلا وجہ اور ایک میں مسلم اور ایک کہاں آپ نون مسلم مطلب کہ وہ شادی تک رازی ہو چکے تھے اور آپ نے انہیں اپنے لائف کے بارے میں نہیں بتایا کہ آپ کی بنگڑی ہو چکی ہے اور یا آپ کی شادی انقریب ہونے والی آپ نے یہ تمام باتیں ان کو بتائی تھی بلکل کلیر کی تھی یہ باتیں بھی لیکن وہ پتہ نہیں میری تو سمجھ سے باہر تھی تب ہی پھر میں نے ان کی وائف سے رابطہ کانٹیکٹ کیا تھا اچھا ایک اور چیز کہ آپ نے کمپلین کی تھی اور جب آپ نے ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہم وہ ریویل نہیں کرنا چاہتے کہ آپ نے کسی ایک با اثر اور بارسوک بندے سے آپ نے بات کی اور ان کو کمپلین کی تو انہوں نے آپ سے آپ اس وقت تک اس سے رابطے میں تھی یا ان کے کہنے کے اوپر آپ ان کے ساتھ رابطے میں آئی تھی یہ بھی تھوڑا سا میں نے جن سے بات کی وہ بہت بھی میں کہوں گی بہت نائس جو ہے پرسنیلیٹی تھے جنہوں نے مجھے یہ ایڈوائز دی کہ آپ نے جو ہے آپ کے پاس جتنا کچھ ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ختم نہیں کرنا آپ رابطے میں رہیں کیونکہ جب ان کی بیگم نے بھی تصدیق کر دی تھی کہ یہ بندہ ہے ایسا ہے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ پہلے بھی اس کا ایسے ریلیشن رہا ہے یہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے ایک کے بات ایک آپ سائٹ ہو جاؤ گی پھر کوئی اور پھر کوئی اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو جو ہے سامنے لکھ رہا اور یہ جو آسمان پہ اس کو زمین پہ گرا دو یہ اس کی بیوی کے الفاظ ہے تو پھر میں نے کہا یہ کام ہونا چاہیے ایک اچھا کام ہے کہ سب کے سامنے یہ آئے اور پھر جو میرے ساتھ مرے بیک پہ تھے ماشاءاللہ ان کے لیے میرے دل سے بہت دعائیں نکل رہی ہیں کہ جی انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا اور یہ آج جو اتنا سب پبلک کے سامنے آیا ہے اور مزید آئے کھل کر جو لوگ ابھی تنقیت کا جنہوں نے مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے ان کو اور مزید مچاتی ہوں حقیقت پتا چلے آپ کے ترو پتا چلے اچھا اس دن جو آپ سیٹ پہ موجود تھی اور وہاں پہ جو بھگدر مچی اور سارا کچھ ہوا اس دن آپ کو سامنے دیکھ کر گپال کا جو ریاکشن تھا اور گھر جا کے جو انہوں نے ویلوگ بنایا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہاں تو جو عالم تھا وہ دیکھنے والا عالم تھا میں چاہتی ہوں کہ وہ چلے وہ جو چیز وہاں ریکارڈ ہوئی ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے بہت لوگ کے کوئی انتظار ہے اس چیز کا نہیں بات بتائیں تو آخر ایسا کیا ہوا ہے وہاں تو وہ بہت شریف جی معافی مانگنے لگے میرے دل میں بھی بہت وہ ہو رہا تھا اللہ کہ کوئی آپ سے معافی مانگ رہا اچھا نہیں لگ رہا تھا مجھے پھر انہوں نے گھر جا کے تو وہ ایسے شیر ہو گئے جسے وہ پتہ نہیں کتنی بڑی کیا چیز بن گئے کوئی ڈان وغیرہ بن گئے اور اس طریقے سے جو ان کے چیلے چماتے چمچے وہ سب جو ہے نا مجھ پہ بس مجھ سلسل تنقید ٹون اور دھمکیاں میسیجز میں مل رہی ہیں یہ سب چل رہا ہے ہمارا یہاں پہ ایک ٹرینٹ بن گیا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی آتا ہے تو بس اس کو یا تو کسی کانٹروورسی کا حصہ بننا ہوتا ہے اپنے ٹیلنٹ اور اپنی محنت کے ذریعے بہت ہی کم لوگ جو آگے آتے ہیں کانٹروورسی ہو تو آپ کا چینل کا مطلب کامیاب ہوگا اور آپ دوسرا بندہ اگر اپنی عزت گواتا ہے کوئی آواز اٹھاتا ہے تو آپ نے اس بندے کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس اگینسٹ بندے کو سپورٹ کرنا ہے جس کو جو سزا کا حق دار ہے تو ہماری یہ جو ایک سوسائٹی کا ایک رویہ بن گیا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے کہ آپ نے تو سٹیپ لیا تو باقی لڑکیاں آپ کبھی خاموش ہو یا نہ ہو ان کو بھی ایسی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں بولتی ہوں کریں مجھ سے رابطہ کریں اگر وہ خود نہیں کر سکتی ہیں تو کریں بھائی تاکہ یہ سب کچھ سامنے آئے کیا ہو رہا ہے یہ مطلب ایک بہت اچھے بنے ہوئے اور پیٹ فیچے بیچاری جو شریف یا غریب لڑکیاں ہوتی ہیں جو افورٹ نہیں کر پا سادی پرموشن کے پیسے ان کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے بیک پر آنا چاہیے بلکل کھل کے سامنے آنا چاہیے آپ لوگوں نے تمام حقائق سنے اور امید ہے کہ بہت سارے سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہے تھے کافی دنوں سے وہ کلیر ہو چکے ہوں گے اور انشاءاللہ دوسری سائٹ کا بھی نیرےٹیو ہم آپ کے سامنے بہت جل دے کے آئیں گے تب تک کے لیے صدف رفیق کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگمان